شام راہ پوہم ہندوستانی یہ نظم میری غالباً سب سے پہلی نظموں میں سے ایک ہے یہ میں نے اپنی والدہ کے لئے لکھی تھی اپنی ماں کے لئے لکھی تھی جو کچھ مہینے پہلے مجھ کو چھوڑ کر چلی گئی وہ بہت ہی طاقتور یعنی ذہنی طور سے طاقتور انسان تھی اور محبت بھی بہت کرتی تھی خاص طور پر مجھ سے میں بھی ان سے محبت کرتا تھا ظاہر ہے یہی نظم یا یوں کہوں گا اسی نظم سے اس کتاب کا ٹائٹل میں نے چوز کیا تھا تو شمی راہ رات کی آوارگی سے تنگ آ کر آج صبح رات کی آوارگی سے تنگ آ کر آج صبح میں نکلا جو گھر کی تلاش میں میں نکلا جو گھر کی تلاش میں مکہ تو ملتے بہت رہے مکہ تو ملتے بہت رہے ہر بامو در نے دی سدا مکہ تو ملتے بہت رہے ہر بامو در نے دی سدا میں ہی ہوں منزل تیری میں ہی ہوں منزل تیری آ اور مجھ پر ناز کر رات کی آوارگی سے تنگ آ کر آج صبح میں نکلا جو گھر کی تلاش میں مکہ تو ملتے بہت رہے ہر بامو در نے دی سدا میں ہی ہوں منزل تیری آ اور مجھ پر ناز کر ہر ایک سدا کی کشش نے کھینچا ہر ایک سدا کی کشش نے کھینچا میں رکا بھی میں رکا بھی پھر مگر بڑھتا گیا میں رکا بھی پھر مگر بڑھتا گیا اور ہر ایک سے میں نے یہی کہا اور ہر ایک سے میں نے یہی کہا تو نہیں منزل میری تو نہیں منزل میری اتنا ہوں میں پہچانتا تو نہیں منزل میری اتنا ہوں میں پہچانتا صبح کی آزانیں پایا صبح کی آزانیں پایا مجھ کو سونی راہ پر صبح کی آزانیں پایا مجھ کو سونی راہ پر سہرا کی جانب شہر سے سہرہ کی جانب شہر سے تھی جو ہمیشہ سے روان آخری سانسیں بچائے آخری سانسیں بچائے منتظر تھی رات سے آخری سانسیں بچائے منتظر تھی رات سے ایک وہی ایک وہی بوڑھی اکیلی کاپ تھی میری شما ایک وہی بوڑھی اکیلی کاپ تھی میری شما صبح کی آزانیں پایا مجھ کو سونی راہ پر سہرہ کی جانب شہر سے تھی جو ہمیشہ سے روان آخری سانسیں بچائے منتظر تھی رات سے ایک وہی بوڑھی اکیلی کاپ تھی میری شما ایک وہی بوڑھی اکیلی کاپ تھی میری شما مجھ کو دیکھا رو پڑی مجھ کو دیکھا رو پڑی اور ہاپ کر کہنے لگی مجھ کو دیکھا رو پڑی اور ہاپ کر کہنے لگی راستہ ہے یہ اکیلا پرخطر تاریخ سا راستہ ہے یہ اکیلا پرخطر تاریخ سا ہس کے میں نے یوں کہا کہ اے حبیب ہس کے میں نے یوں کہا کہ اے حبیب پرخطر گر راہ یہ ہوتی نہیں دنیا میری جہاں یوں پڑی سوتی نہیں دنیا میری جہاں یوں پڑی سوتی نہیں راستہ اس راہ راہ کا ہے رفیق جو غموں سے جوج کر چلتا رہا چلتا رہا ہس کے میں نے یوں کہا کہ اے حبیب پرخطر گر راہ یہ ہوتی نہیں دنیا میری جہاں یوں پڑی سوتی نہیں راستہ راہ راہ کا ہے رفیق جو غموں سے جوج کر چلتا رہا چلتا رہا اور اور اندھیرہ ہو ہی نہیں سکتا کبھی بھی دائمی اور رنگیں اندھیرہ ہو نہیں سکتا کبھی بھی دائمی تاریکیوں کی ہمتوں کا حال تو یہ ہے کہ بس تاریکیوں کی ہمتوں کا حال تو یہ ہے کہ بس چیر دیتی ہے اندھیروں کے جگر روشنی کی ایک نازک سیکرن اور اندھیرہ ہو نہیں سکتا کبھی بھی دائمی تاریکیوں کی ہمتوں کا حال تو یہ ہے کہ بس چیر دیتی ہے اندھیروں کے جگر روشنی کی ایک نازک سیکرن اب رہی اب رہی یہ بس اکیلے پن کی بات اب رہی یہ بس اکیلے پن کی بات کیوں یہاں پر رات سے ہے تو اکیلی جل رہی اب رہی یہ بس اکیلے پن کی بات کیوں یہاں پر رات سے ہے تو اکیلی جل رہی اس اکیلی راہ پر اس اکیلی رات میں راہ رو آئے اگر تھے وہ گزرنے کے لیے راہ رو آئے اگر تھے وہ گزرنے کے لیے اور ساتھیوں کے نام پر بس اب بچی ہے ان کی یاد اور ساتھیوں کے نام پر بس اب بچی ہے ان کی یاد تجھ کو بھی معلوم ہے تجھ کو بھی معلوم ہے اور میں بھی ہوں پہچانتا اس جہاں میں دائمی ساتھی کوئی ہوتا نہیں تجھ کو بھی معلوم ہے اور میں بھی ہوں پہچانتا اس جہاں میں دائمی ساتھی کوئی ہوتا نہیں ہر ایک کی ہے زندگی ہر ایک کی ہے زندگی بس زندگی ہی کے لیے ہر ایک کی ہے زندگی بس زندگی ہی کے لیے چلنا ہی بس ہے زیست کی منزل کھلے چلنا ہی بس ہے زیست کی منزل کو لیک چلنا ہی بس ہے زندگی کی ایک دلیل چلنا ہی بس ہے زندگی کی ایک دلیل زندگی بس ایک سفر ہے نہ تمام زندگی بس ایک سفر ہے نہ تمام کوئی جانے زندگی کو اکتواف کوئی جانے زندگی کو اکتواف کوئی جانے زندگی کو راستہ کوئی جانے زندگی کو اکتواف کوئی جانے زندگی کو راستہ میرا جیون راستہ میرا جیون راستہ دشتو سہرہ راستہ میرا جیون راستہ دشتو سہرہ راستہ دریا سمندر راستہ راہو منزل راستہ کوئی جانے زندگی کو اکتواف کوئی جانے زندگی کو راستہ میرا جیون راستہ دشت سہرہ راستہ دریا سمندر راستہ راہو منزل راستہ تو روکنا مجھ کو تیرا اس طرح اچھا نہیں اس لیے کہ میں رہوں گا راہ پر اپنی صدا ہی گامزن اس لیے کہ میں رہوں گا راہ پر اپنی صدا ہی گامزن بس میری جان راہ مجھ کو تُو صدا دکھلائے جا بس میری جان راہ مجھ کو تُو صدا دکھلائے جا میں ہوں راہی میں ہوں راہی اور رہوں گا میں ہوں راہی اور رہوں گا تُو ہے میری شم میرا تُو ہے میری شم میرا تُو ہے میری شم میرا موسیقی